کووٹ کی بھائیہ بیتہ سے آپ سب واقف ہے ہم سب جوج رہے ہیں لیکن اس بھائیہ بیتہ میں سب سے زیادہ چیلنج کسی کے لیے ہے تو وہ ہے افسروں اور پولیس کے لیے سوال ہمیشہ اٹھتے ہیں لیکن سوالوں کے بیچ میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ سڑک پر ہوتے ہیں تو کس طرح سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا اس سے میں تو ہر عدی کاری سے امید لگا کر بیٹھے ہیں لوگ ہر نمبر پر فون آتے ہوں گے کہ صاحب مجھے مدد کر دیجئے مجھے بیٹ دلا دیجئے مجھے اکسیجن دلا دیجئے مجھے ریمیڈیس سے بھی دلا دیجئے لیکن اس کے بعد جب سڑک پر اترنا ہے اور لوگوں کو روکنا ہے کہ مت نکلیے سریمان آپ باہر مجھ جائیے تو پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ان دور میں جب ہم گجارے کئی گھنٹے تو کئی طرح کی تصویریں شامنے آئی ہے اور یہ تصویریں بتا دی کتنا بڑا چیلنج پہلے یہ سنیے گا پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا اور میں نے خود وہاں جازہ لیا وہ بھی سنیے گا جرہ دیکھئے تو ان دور میں کورونا کی لڑائی الگ الگ طرح سے لڑی جا رہی ایک آپ نے پوزیٹیو روپ بھی دیکھا دوسرا سمجھانے کا پیاس ہے تو یہاں آپ دیکھئے گا یہ بجنگر چورہا ہے اور یہاں لگاتا لوگوں کو روکا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ گھر سے مت نکلیے گھر سے نکلیں گے تو پھر آپ کو کہیں اور جانا ہو تمام طرح کی گاڑیاں دیکھیں سامنے کھڑی ہو گئی پولیس ہے تمام عدی کاری ہے لیکن یدی یہاں نہیں مانتے ہیں آپ دیکھیں پورا ایک محکمہ یہاں لگا ہوا کئی لوگ آ کر کھڑے ہو گئے اور یدی یہ یدی آپ نے گڑڑ کر دی تو پھر آپ کو جانا پڑے گا یہاں اس اس میں جانا پڑے گا اور یہ دیکھئے یہ لوگ یہ جا رہے ہیں ان کو جانا پڑے گا یہاں کیا ہو گیا آپ کیوں نکلے گھر سے سمجھانے کے بعد لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس بس میں یہاں ستھائی جیل جائیں گے یہاں سے لوگ پہنچ گئے یہ ایک استھائی جیل کے لیے بس تیار کھڑی رہتی یہاں یہاں آپ آئیں گے اور استھائی جیل کی طرف آپ کو پہنچ جائیں گے یہاں آپ سمجھائی سے سکراتمک طریقے سے کروانا سے بچنے کا طریقہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک ہے یہ دیکھئے آپ اس سمیں یہ دیکھئے پولیس یہاں کھڑی ہے اور پوچھ رہی کہ آپ کہاں نکلے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ اور پوری ایک لائن یہاں لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور یہی ہے خود ایڈیشنل ایس پی یہاں کھڑے ہوئے ہیں خود سمجھ رہے ہیں یہاں کے ایڈیشنل کلیکٹر ہے میرے ساتھ یہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں ایک ایک روپ وہ بھی دیکھ رہا ہوں جہاں سکارات مکتا ہے آپ نے بنا دیا ہے اور یہ کیا لوگ نہیں مان رہے تو اس طرح سے سمجھائیش دینا پڑا دیکھئے بار بار لوگوں کو اس بات کی سمجھائیش بھی دی جا رہی ہے ان سے آگرہ بھی کیا جا رہا ہے کی جنتہ کرپیو لاغو ہے اور ہمیں کرونا کی چین کو توڑنا ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے لیکن اس کے بعد بھی دیکھنے میں آ رہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باجب کارانوں سے نکلنا ہے کسی کو میڈیکل امرجنسی ہے کسی کو کچھ ان ایسے باجب کاران ہیں جن کو اپنے جو ایسے جوب سے ہمارے میڈی کے لائن سے جڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کے ان کو پرمیٹ کیا ہوا ہے تو آدھیس میں ہی کوئیلٹر ساب کے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کئی بیکٹی ایسی میں یہ سوگیاں نکل رہے ہیں اور کاران کیا ہے کہ ہم دھوائی لینے کے لئے ہیں بھائی اگر آپ میڈیشن لینے جا رہے ہو تو ایک بیکٹی بہت ہے آپ ہم اپنے ساتھ دوسرے بیکٹی کو بٹھائے ہوئے ہیں سبجی لینے کے لئے نکلنا ہے رہتے کہیں اور ہیں بجھے نگر میں سبجی لینے پلاسی آ رہے ہیں تو اس طرح سے جو آپ قانون کا اولنگھن کر رہے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے آپ کو سنکٹ میں ڈالنا ہے اور اپنے پریبار کو بھی سنکٹ میں ڈالنا ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لئے آیستھائی جیل کا نمار کیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو جیل بہان ہم لوگوں نے اپنے سٹی بس سے لیے ہوئے ہیں ان بہانوں میں ہم لوگ ان کو بٹھاتے ہیں اور ٹیمپریری ریروپشن کو جیل میں بھیجتے ہیں تو اس طرح کی کاربانیاں ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ جنتہ کے حد کیلئے ہی ہے تو یہ دیکھئے گا آپ اس طرح کا سامنا بھی اس طرح کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس طرح اس طرح اس طرح کا سامنا بھی کرنا اس طرح کی سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور مجھے بولتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے سیدھا جل بھیجتا ہوں ہم اپنے پڑتا ہے تم لوگ کی سرکھتا کے لئے لیکے بیٹھے ہیں آپ کو میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں میں سیبا کر رہا ہوں میں خود ہمیں کیوں کرنے سے اس طرح کا نہیں سر میں سی اچھل کا ڈائریکٹر ہوں میں کو سپیشنز آ کے کمدل کر آپ رہیے اس قانون کو نہیں توڑنے دیا جائے گا میں نہیں توڑنے کو بل رہا ہوں میں ایک طریقہ مسوس ہوں سر ہم آتی کوڑ ہے سلیوشن موسیقی موسیقی